دو سو پچیس عرب کا آتا چوری کر کے یہ عمران خان کھا گیا اور وچو وچو کھائی جاؤ تو رولہ پائی جاؤ سیند کا ٹکٹ آج عمران خان نے دیا تو کروڑ پتیوں کو دیا عرب پتیوں کو دیا نواز شریف پر اور اپوزیشن پر نظام لگاتا تھا پورا ٹپر چور ہے ایتھے پوری دی پوری جنجی چور ہے یاد رکھو عمران خان ایک دفعہ تو آ گیا ہے اب کم از کم پنجاب اس کو دوبارہ آنے نہیں دے گا پنجاب میں آنے والی حکومت نواز شریف کی ہے انشاءاللہ عمران خان سے کہہ دیا گیا کہ بہت ساتھ دیا اب اپنے معاملات خود سنبھالو سب وزیراعظم سے تنگ جو حالات چل رہے ہیں سینٹ الیکشن کے دوران تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے مریم نواز کا پنجاب میں آئندہ حکومت بنانے کا دعویٰ نواز شریف نے کسی عرب پتی کو ٹکٹ نہیں دیا عمران خان پر خرب پتیوں کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا الزام حکومت کی پوری باراب ڈکیت کپتان چوروں کے سردار قرار مریم نواز کا وزیر آباد جلسے سے دھواندار خطاب وزیراعظم کی زیرے صدارت پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی اہم بیٹھک باس نامزد امیدواروں سے سینٹ ٹکٹ واپس لیے جانے کا امکان تبدیلی سے متعلق پارلیمانی بورٹ کی تجاویز پیش حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے سینٹ میں ہوگا کس کا راج حکومت یا اپوزیشن اتحاد کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل امیدواروں کے قوائد کی جانچ پر تال الیکشن کمیشن ابتدائی فہرست کل جاری کرے گا سترہ فروری کو سٹوپنی کا عمل شروع ہوگا اسلام آباد کی دو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی بارہ بارہ پنجاب اور سندھ کی گیارہ گیارہ نشستوں پر سینٹ الیکشن اسلام آباد میں دس امیدوار خیبر پختونخواہ کی آون بلوچستان اکتالیس سندھ انتالیس اور پنجاب میں انتیس امیدوار مرد مقابل سینٹ الیکشن خفیہ ہو مگر شکایت پر جانس ہونی چاہیے انتخاب اوپن بیلڈ کے ذریعے کرانے کی صدارتی ریفرنس کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس کرپ ٹریکٹس کے روک تھام الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جسٹس اجازو لحسن چیف الیکشن کمیشنر کل سپریم کورٹ میں طلب عدالت نے سینٹ انتخابات کی سکین بھی مانگ لی کرپشن کا کینسر جو ہے اس سے نجات پانے کے لیے جو سرجن ہے وہ صرف ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے نون لیگ کے اندر جو اضطراب ہے افرا تفری ہے اور جو باغی اپنی جماعت سے بغاوت کر کے پی ٹی آئی کے کینڈیٹس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں لیکن اگر اپوزیشن نے اپنی جگہ سائی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تو پھر وزیر اعظم اس میں کیا کر سکتے ہیں نون لیگ کے باقی پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کا بیانیاں اور ہر حکمت عملی ناکام مریم نواز بیرون ملک جانے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہیں کرپشن کی سرجری عمران خان کے ہاتھوں ہوگی پھر دوس عاشق آبان کی میڈیا ٹاک دو ہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروغ نون لیگ نے ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن میں درپاس جمع کرا دی امرانت کان، اسد قیسر اور پرویس خٹک فریق ملاوث افراد کے خلاف کا دھوائی کی استداد پی ٹی آئی کے فائننس سیکیٹری نے فرنٹ اکاؤنٹس کو تسلیم کیا انہوں نے قبول کیا میڈل ایس سے پیسے آیا بہت بڑے پیمانے پر غیر قانونی ٹرانکشنز ہوئیں تحریک انصاف کے ملازمین کے اکاؤنٹس استعمال ہوئے اکبر ایس بابر کے الزامات نیپرا نے فیول ایجسمنٹ چارجز کے مد میں پہلے ایک روپے اور تریپن پیسے بڑھائے اور پھر پچھلے پوٹر کی پل کے لیے انہوں نے تیراسی پیسے بڑھائے کس خوشیار آدمی نے کہا تھا کہ چھے روپے کی بجلی نہ بناو اور بیس روپے کی بجلی بناو اسی پلانٹ پر چلتا ہے آپ اس پر ڈیزل کی جگہ اگر خیر سے بجلی بنا لیتے تو یہ فیول ایجسمنٹ چارجز میں یہ ہم کو ملک آلہ نہیں کرنا پڑتا بجلی کے نرخ برہانہ حکومت کی نا اہلی ہے حکومت نے مہنگی ایل این جی مگوائی نیپ کو انکوائری کرنی چاہیے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں رہنما مسلم لیگ نون مفتا اسماعیل کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو پیٹرولیا مسنوعات مہنگی کرنے کی تجویز مسترد قیمتیں برقرار عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہر حد تک جائیں گے وزیر آزم عمران خان اوگرانے پیٹرول کی قیمت میں چودہ روپے سات پیسے اضافے کی سمری بھیجوائی تھی حکومتی دعووں کے باوجود شہری مہنگا آٹا اور چینی خریدنے پر مجبور ایک ہفتے میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ تین سو چھاسٹ روپے تک مہنگا چینی کی قیمت بھی پانچ روپے کلو بڑھ گئی سو روپے کلو فروخت ادارہ شماریات کی ارپور اسلام آباد کے ڈی چوک میں میوسیکل احتجاج حکومتی اداروں کے نشکاری کے خلاف سرکاری ملازمین سراپا احتجاج مظاہرین کا رقص نوٹ بھی نچاور کرتے رہے رباب پر دھنے بھی بکھیلتیں محلک وائرس نے ایک اور سیاستدان کو ٹارگٹ کر لیا مراد راس کرونا وائرس کا شکار بزرگ شہریوں کے لیے انصدادے کرونا ویکسین کی ریجسٹریشن کا آقاس پینسٹ سال اور اس سے زائد عمر والے شہری اپنا شناختی کارڈ نمبر ون ون سکس سکس پر بھیجیں ویکسین مارچ سے لگنا شروع ہوگی اسد عمر بھارت کا ہندتوہ نظریات دنیا بھر کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے بھارت بہرہ ہند میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤں کا باعث ہے پاک بہریہ امن کے فروغ کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہی سی پیٹ، گوادر، پورٹ، گیم چینجر منصوبے ہیں شاہمیمود قریشی بھارت کی ریاستی سرپرستی میں ہیکرز کے جانب سے پاکستانیوں کی جاسوسی کا انکشاف امریکی کمپنی نے بھارتی سازشوں کا کچھا چھٹھا کھول دیا پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا چاہتا ہے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی بھی نشانہ موسیقی